بسم اللہ الرحمن الرحیم سری لنکا میں ہی اشیا کپ کے دیگر میچز کھیلے جانے ہیں ہیبریٹ موڈل کے طور پر تو کل ایک مشکل فیصلہ کیا گیا کپتان بابرازم کی جانے سے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا مظاہر تو یہ مشکل فیصلہ اور وہ کہیں نہ کہیں ایسا مشکل فیصلہ دیکھنے میں بھی لگ رہا تھا جس طرح سے پاکستانی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک آؤٹ ہو رہے تھے سوائے امام کے امام نے سکسٹی ون رنز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے شداب خان نے میڈل آرڈر میں آکے انتالیس رنز کی اننگز کھیلی ہے اور مشکلات کا سامنا تو رہا پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کو بہرحال دو سو ایک رنز بنائے اور یہ بھی تاریخ میں پہلی دفع ہوئے کہ افغانستان نے پاکستان کے دس کھلاڑی آؤٹ کر دیئی آل ٹیم بک ہو گئی دو سو ایک رنز پر دو سو دو کا ٹارگٹ دیا گیا اور ایسا کوئی بھی نہیں سوچ پا رہا تھا کہ افغانستان کی بیٹنگ لائن اپ اس طرح سے ریت کی دیوار ثابت ہوگی تو ریکارڈ یہ بنائے جناب 59 رنز پر افغانستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اور یہ میرے خیال جو لویس اوڈی آئی ٹوٹل جو ریکارڈ ہیں اس میں اب ٹاپ پہ آ گیا افغانستان 59 رنز پر اس سے قبل جو پاکستان نے افغانستان کو لویس ٹوٹل پر آؤٹ کیا ہے نیوزیلینڈ 64 زمبابی 67 نیوزیلینڈ اگین 74 اور سری لنکا 78 رنز تو یہ جو سہرہ ہے یہ بھی افغانستان کے سر جاتا ہے کہ وہ 59 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئے اب بات یہ کرنی ہے کہ پاکستانی بیٹرز کو کیوں مشکلات پیش آئی بابر آزم کو دیکھا جائے سفر پر کپتان بابر آزم ایک بہت ایمپورٹنٹ ایر ہے تو وہ سفر پر آؤٹ ہو گئے سلمان بات سب ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے ان سے جانے کیوں مشکلات کا شکار ہے ایک بریک کے بعد بلکم بیک جی بات ہو رہی تھی پاکستان ورشنز افغانستان سیویز کی اور بابر آزم کی کارکدگی کی بات ہو رہی تھی ہم نے دیکھا لاست ایر ورلڈ کپ سے قبل جب پاکستانی بیٹرز کو شوٹ بال کا سامنا تھا مشکلات کا سامنا تھا اور اب ایک ہوا بنا دی گئی اور اس پر عمل کرتے بھی مارے بیٹرز دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان سپینرز کو کھیلنے میں ناکام ہے اور اب ایشیا کپ انہی کنڈیشنز میں ہے ورلڈ کپ آگے انڈیا میں ہے آلموسٹ سیم کنڈیشنز ہیں تو پاکستانی بیٹرز کو جو ہے وہ سپینر کو کھیلنے میں دشواری کا سامنا اس کے ساتھ ہم بات کریں گے نیپال کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل کانٹریکٹس کی بات چل رہی تھی پی سی بی میں کچھ معاملات تھے اب آفیشلز کی سری لنکا میں پاکستانی ٹیم کے کیپٹن باپر آزم سے ملاقات ہوئی اور کچھ معاملات وہاں پر سیٹ کیے گئے ہیں تو تھوڑی سی بات کر لی جائے جی جس طرح سے حاری صرف نے پانچ کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں کیونکہ پاکستان کو لینڈ آف پیسٹرز کہا جاتا ہے تو حاری صرف نے ثابت کیا ہے یہ وہ مناظر تھے جو اپیرنٹلی اور ثابت طور پر پتہ چل رہا ہے کہ افغانی بیٹرز جو ہیں پیس سے بیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نو افغانی بیٹرز جو ہیں وہ ڈبل فگر میں ہی داخل نہیں ہو سکے ان کی جانب سے بھی تھوڑی سی مضاہمت جو کی ہے وہ رحمان اللہ گرباز نے کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر زیج ان کے بیٹرز نے بولر انسکیننگز انہوں نے کھیلی ہے تو پاکستان کی جانب سے اگین پہلے دو شکار کیے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے اور روایت کو برقرار رکھا جس طرح سے شاہین شاہ آفریدی کے سگنیچر سپیل پہلا آور سپیشل ہی ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ انہوں نے پہلے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور اس طرح سے جو ہے فیفٹی نائن پہ آل ٹیم بک ہو گئی ہے فارمر کیپٹن سلمان بچ ساب سے قرابطہ کرنے گا کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے انہی سے کمنٹ لیں گے کہ یہ پہلا اوڈی آئی اور اگر یہ پاکستان سیریز وائٹ پاوش کرتا ہے تو پاکستان اوڈی آئی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ جائے گا بابر آزم صفر پر آؤٹ ہونے کے باوجود جو ابھی رینکنگ جاری ہوئی ہے اس میں بابر آزم ابھی بھی ٹاپ پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائدہ تھوڑا سا یہ ہوا ہے سکس ٹی ونڈرن سکیننگز کھیلنے کا کہ امام الحق جو ہیں وہ بھی ٹاپ تھری میں آگئے ہیں آقیب قریشی سپورٹس اینلیسٹ انہوں نے میں جوائن کر لی ہے ان سے جان لیتے ہیں جی نیپال کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے کیسی تیاریاں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی غالباً پی سی بی سے کہ ہمیں ذرا ارلی بلالیا جائے پریکٹس وغیرہ ہو جائے آقیب کیا کہانی اصل ذرا بتائیں آہ جو بالکل نیپال کی ٹیم جو ہے انہوں نے انیشیلی طور پر جو ہے ٹونٹی سیونت آف اغسط کو آنا تھا جو آفیشل شیڈول تھا ایشیا کپ کا لیکن نیپال کا جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے پی سی بی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں چار دن پہلے ذرا بلالیں تاکہ ہم جو ہے کنڈیشن سے ہاں مہنگ ہو سکیں اور اپنے ہاتھ پاؤں ذرا جو ہے اچھے طریقے سے کھول سکیں اور پاکستان کی جو اس وقت گرمی چہر رہی ہے اسپیشلی پنجاب میں ملتان میں ایک انہوں نے لہور سے زیادہ ہے اس وقت گرمی ہے تو وہ اس گرمی سے جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ گرمی کس نویت کی ہے اور ہم اس گرمی میں کسنا کا پرفارم کنا سکتے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اس سارے سنایری کو انہوں نے مدنظر رکھتے ہوئے پی سی بی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں چار دن پہلے بلائیں جو کہ پی سی بی نے ایک اچھا اقدام کرتے ہوئے اس کی درخواست تھی وہ مان لی اور نیپال کی ٹیم جو ہے اب آج کراچی پہنچی ہے کراچی میں وہ پریکٹس کرے گی دو دن اور اس کے بعد جو ہے ٹیم کراچی جائے گی جہاں پر تیس اگرس کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ایشیا کپ کا پہلا میش کلا جائے گا تو دونوں ٹیموں کی تیاریاں جو ہیں وہ ہم نے ہمارے سامنے ہیں نیپال جو ہے وہ اس کا ابھی انٹرنیشنل اتنا ایکسپوئیر نہیں ہے تو ہم اس کو ابھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کرکٹ میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لاشت بول تک جو ہے فیصلہ یا اپنا ڈسینئے لینا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ہم ابھی یہ کہہ سکتے ہیں نیپال کے ٹیم اس لیول کی نہیں ہے کہ پاکستان، سری لنکا، انڈیا کی ٹیموں کا مقابلہ کر سکے لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ زمبابوے سے بھی نہیں کر رہے تھے لاشت یئر جب ہم نے دیکھا تو خیر حلقہ کسی کو نہیں لینا اچھا یہ بتا دیں کہ جو ان کے نیٹ سیشنز ہوں گے کیمپ جو لگے گا ان کے لیے وہ کراچی میں ہی دو دن اس کے بعد ہی ملتان ٹرائبل کریں گے جی حمزہ بالکل یہ نیپال کی ٹیم کراچی میں ہی دو دن پریکٹس کرے گی اور وہیں سے ملتان چلی جائے گی ملتان میں پھر دو دن پریکٹس کرے گی تو یہ سارا سیچویشن جو ہے وہ کراچی ملتان کے درمیان ہی رہے گا کراچی ابھی ٹیم پہنچی ہے وہاں پہ کر کے پریکٹس جو ہے پھر ملتان جائے گی ملتان میں دو دن پریکٹس کرے گی پھر اس کے بعد جو ہے پہلے میچ میں پاکستان کے خلاف ان ایکشن ہوگی اچھا آقیب یہ سندیپ کا کیا معاملہ ہے کپتان انہیں ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے آلیڈی ایشیا کپ کے لیے اس ایونڈ کے لیے اور وہی میرا خیال ابھی نہیں پہنچ پائے دیکھیں ہمزہ سندیپ لامیشن نے انٹرنیشن لیول پہ جو ہے کافی لیگز کھیل چکے ہیں اور انٹرنیشن لیول پہ اپنے آپ کو منواہ بھی چکے ہیں پی ایس ایل بھی کھیل چکے ہیں بگ بیش بھی کھیل چکے ہیں بنگلہ دیش پریمیل لیگ بھی کھیل چکے ہیں تو نیپال کے ایک واحد ایسے پلیئر ہیں جن کو انٹرنیشنل ایکسپوئیر بہت زیادہ ہے لیکن انپورٹنیٹلی ان کو اپنے ہی ملک میں ایک حراسمنٹ کے کیس میں اندر کیا گیا تھا وہ جیل میں بھی رہ کے آئے تھے ان کے بعد باہر نکلا تو وہاں کی کوٹ نے ان کا بیرونو ملک جانے پر پبندی لگا رکھی ہے سندیپ لامیشن میں نیپال کی کوٹ کے مطابق ملک سے باہر نہیں جا سکتے ابھی ان کو کیونکہ وہ کپتان بھی تھے تو ابھی ان کا کیس سنا جانا ہے ایک دو دنوں میں ایک دو دن میں زیادہ چانچ ہوئے ہیں ہمارے جو نیپال کے ہمارے صحافی دوست سے ان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ زیادہ چانچ جو ہے سندیپ لامیشن کو ریلیف دے دی جائے گا کوٹ کی طرف سے اور سندیپ لامیشن میں اگر پہلا میچ نہیں تو دوسرے یا تیسرے میچ کے لیے نیپال کو پاکستان میں اویلیبل ہوں گے چھیک ہو گیا اچھا حاکیب تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیں یہ جو کوئی سینٹرل کونٹیکٹس کے حوالے سے اتنا ڈیوے ہو گیا اور اب کچھ آفیشلز کی کپتان سے ملاقات ہوئی ہے شرلنکا میں تو اس کی کیا اندرونی کانی وہ بھی بتائیں گا دیکھیں سینٹر کونٹیکٹس کا اس کا معاملہ جو ہے وہ بڑا رساکشی والا معاملہ ہے میوزیکل چیر بنی ہوئی ہے پلیئرز تو اس میوزیکل چیر پہ بیٹھیں گئے یا کرکٹ بورڈ بیٹھے گا پلیئرز میں اور کرکٹ بورڈ میں اس وقت میوزیکل چیر کا کھیل جا رہی ہے نجم سیٹی سوئی کہہ رہا ہوں یہ زکاہ شرف جو کہ پی سی بی چیرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی ہیں یہ گئے سری لنکا وہاں پہ جا کے کھلاڑیوں سے نینا ملاقات کی کھلاڑیوں کو اعتماد میں لیا بنی ہوئی ہے جن کے چیرمن شین واتسن ہے آپ کو اندازہ ہوگا شین واتسن کے تھرو سارا اجتب ہے وہ پلیئرز باتچیت کرتے ہیں پلیئرز جو اگر اپنا پیغام دیتے ہیں شین واتسن کو شین واتسن آگے اسٹریلن کرکٹ بورڈ سے رابطہ کرتے ہیں اسٹریلن کرکٹ بورڈ نے پلیئرز کے لیے کچھ کہنا ہو تو وہ شین واتسن سے رابطہ کرتے ہیں شین واتسن آگے اسکا بتاتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں اسٹنا کا کوئی سسٹم نہیں ہے جو پلیئرز ہیں وہ خود ہی سارا کچھ خود ہی کرتے ہیں ان کا یہاں پہ موقع سینٹر کونٹیکٹ کے معاملے میں تو آکیم کمرشل رائٹس اور لیگز کا تو معاملہ پی سی بی کے انڈر تھا اینو سی پی سی بی نے جاری کرنا تھا لیکن اب یہ کمرشل رائٹس بھی پی سی بی اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے اس پر پلیئرز جو ہیں وہ اتجاز کرتے دکھائی دے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ریٹس رہنے دے ہیں دیکھیں بلکل ان کا جو پلیئرز کا اتجاز ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور میریٹ پہ ان کا اتجاز بنتا ہے دیکھیں پی سی بی پاکستان کرکٹ بورٹ اس وقت اپنا جو سوشل میڈیا سے کمائی کر رہا ہے وہ پلیئرز کی بیس پہ کر رہا ہے پلیئرز کو بنیاد پناہ کر رہا ہے آپ نے کل بھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ہاریس روپ کی شاہین افریدی کی وہ جو بڑا انہوں نے ایک اچھا ٹک گاپت میں چٹ چٹ کی جب افریدی کو ہرانے کے بعد جس میں ہاریس روپ نے یہ بھی کہا کہ میری جو اہلیاں ہیں وہ خوشکس میں ثابت ہوئی ہیں میرے لیے اس لئے میں نے پانچ وقتے کی ہیں تو ذرا آپ اس ویڈیو کے جا کے ویوز دیکھیں تو وہ ویڈیوز کے ویوز اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ کہ اس کے اچھی خاصی رقم آئے گی پی سی بی کو ان شوڑ یہ پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ پورا نہیں تو کچھ مارجن ہمارا بھی رکھا جائے کیونکہ آپ ہمارے فیسز ہی دکھا رہے ہیں اور اسی سے پی سی بھی کمائی کر رہے ہیں بہت شکریہ جی آکیب جو ہمیں ان تمام معاملات کی جو انترونی کہانی ہے اس سے اگاہ کر رہے تھے اچھا جی دوسرا اوڈی آئی میچ چوبیس اگست سے سٹارٹ ہوگا دیکھنا یہ کہ پاکستان کی دوسرا میچ جیت کر سیریز تو جیتے گئے ساتھ تیسرے میچ کو تیاری کرنی کیونکہ ہمیں یہ وائٹ واش کرنا ہے پھر ہی پاکستان اوڈی آئی رینکنگ میں ٹاپ پر جا سکتا ہے آج کے شو سے اتنا ہے